شریف گروہ تیک بہادر جی کے چار سویں پرکاش وطصف کے اپلکش میں شردھالوں کی اور سے بھکتوں کی اور سے بہت دومدھان سے اس پرف کو منانا تھا لیکن کوبی نائیٹین کے چلتے ایسا سمبھب نہیں ہو سکا ہے مگر اس سے شردھالوں کے من کی شردھا من کا پریم کم نہیں ہو جاتا فاسٹ وی کی اور سے سمست درشکوں کو اس شب دھن کی دھیرو شب کام نائے اور ساتھ ہی چلیے ڈالتے ہیں ایک نظر ہند کی چادر کہے جانے والے شریف گروہ تیک بہادر جی کے جیون درشن پر اور ان کی قربانیوں پر تیک بہادر سمریہ کرنوند آوے تائے سب تھائیں ہوئے سہائے سب تھائیں ہوئے سہائے تیک بہادر سمریہ کرنوند آوے تائے سب تھائیں ہوئے سہائے سب تھائیں ہوئے سہائے سکھوں کے نوام گروہ ایوام ہند کی چادر کہے جانے والے شریف گروہ تیک بہادر جی کا جن پہلی اپریل سن 1621 میں امری سر میں پتہ چھٹی پادشائی شریف ہرگو بند رائے جی کے گھر ماتا نانکی کے گرب سے ہوا یہ گروہ ہرگو بند رائے صاحب جی کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے ان سے بڑے چار بھائی تھے جن کا نام بابا گردتہ جی بابا سورج مل جی بابا انی رائے جی اور بابا اٹل رائے جی تھے جن کے ساتھ پچپن میں مل کر انہوں نے یود کلا سیکھی اور اس میں پارنگتہ بھی حاصل کی تیرہ ورش کی آئیوں میں انہوں نے سولہ سو چونتیس کی جنگ میں حصہ لیا جس میں انہوں نے دیکھ چلانے کی کلا کا بہادری سے پردرشن کیا اور اسی کو دیکھتے ہوئے ان کے پیتا گروہ ہرگو بند رائے جی نے انہیں پیار سے دیکھا ارثات تیک بہادری جی نام دیا شری گروہ تیک بہادری جی کا ویوہا سولہ سو پینتیس میں شری لال چند جی کی اس پوتری گجری کے ساتھ ہوا جنسے انہیں بائیس دسمبر سولہ سو چھاسٹ میں سکھوں کے دشم گروہ شری گروہ گوبین سنگ جی جیسے سرونشتانی یک پورش بہادری پوتر رد پرابت ہوا انہوں نے دھرم پرچار ہیٹو شری آنندپور صاحب جی کی سابنا کی اور لوگ کلان ہیٹو انہوں نے گرنانک دیو جی کی طرح خوب بھرمن کیا اور لوگوں کو آڈمبروں سے پاکھنڈوں سے کائراتہ سے باہر نکالا یہ شری آنندپور صاحب جی میں اپنا دربار بھی لوگوں کی کلان کے لیے لگاتے تھے یہیں پر کشمیری پندیتوں نے اپنی رکشہ کے لیے ان سے گوہار لگائی تھی جس گوہار کو شری گروہ تیک بہادری جی نظر انداز نہ کر سکے اور دھرم نات دیاگنے کی صورت میں انہوں نے گیارہ نومبر سولہ سو پچھتر کو چادنی چوک قوتوالی کے سامنے اپنا شیش مانفتہ کی رکشہ کے لیے قربان کر دیا گردوارہ شری شیش گنج صاحب اور گردوارہ شری رکاب گنج صاحب آج بھی تیک بہادری جی کی قربانی کی ویاکھیان میں لین ہے جب تک یہ سنسار رہے گا مانفتہ شری گروہ تیک بہادری جی کی اس قربانی کو کبھی بھول نہیں سکے گی آج ان کے پرکاش دیوست کو چار سو ورش پورن ہو گئے ہیں پنجاب سرکار کی اور سے شردھالوں کی اور سے صدق دھرم کی اور سے یہ پرکاش و عصب بہت دھوم دھام سے بنانے کی پورنتہ تیاری تھی لیکن کوویڈ نائنٹین کے چلتے یہ سمبھو نہیں ہو سکا شری گروہ تیک بہادری جی کے شری چرنوں میں ہماری سب کی یہی ارداس ہے کہ وہ اس انسار میں اس مہاماری کو پورنتہ ختم کر کے اسی برکار اس مانفتہ کی رکشہ کریں جس برکار انہوں نے اپنے شیش کی قربانی دے کر کی تھی تاکہ اگلے ورش ہم سب پورن ہرشو اولاد سے شردھا سے بھکتی سے پریم سے مل جل کر شری گروہ تیک بہادری جی کے پرکاش و عصب کو منائیں یہی ان کے شری چرنوں میں ارداس ہے یہی ہماری پراتھا ہے کہ ان کا یہ آشیرواد سمجھت مانوتہ کو پرابت ہو اور فاسٹ وے کی اور سے سب ہی ہمارے درشکوں کو آج کے اس شب دن کی دھیرو دھیرو بدھائی کہ گروہ دیکھ بہادری جی آپ سب کے پریبار پر آپ سب پر اپنا آشیش بھرا ہاتھ رکھے سب کی آج کی اس سنکٹ کی کھڑی میں رکشہ کریں فاسٹ وے پتھانکوٹ کی ہر خبر کو شوشل میڈیا پر دیکھنے کے لیے آپ فاسٹ وے نیوز پتھانکوٹ یوٹیوب چینل فیس بک پیج کو لائک کیجئے ٹویٹر اور انسٹاگرام پیج کو فالو کیجئے اور فاسٹ وے نیوز پتھانکوٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں